موسیقی حضرت شعب علیہ السلام اللہ تعالی نے قرآن میں حضرت شعب علیہ السلام کا قصہ یوں فرمایا جس کا ترجمہ ہے اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعب کو بھیجا اس نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے بس ماپ اور طول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو اور دھمکانے کے لئے راستے پر نہ بیٹھو اور اللہ کے راستے سے رکھتے ہو اس کو جو اس پر ایمان لائے اور اس میں کجی ڈھونٹے ہو اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہیں زیادہ کیا اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائے سبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہ تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے اس قوم کے متقبر سرداروں نے کہا شوائب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنے بستی سے نکال دیں گے یا پھر تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا شوائب علیہ السلام نے کہا خواہ ہم اسے نابسند کرتے ہوں تو بھی اگر ہم تمہارے دین میں دوبارہ چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا جبکہ اللہ اس سے ہمیں نجات دی چکا ہے ہم سے یہ ممکن نہ ہوگا کہ ہم اس میں دوبارہ چلے جائیں اللہ یہ کہ ہمارے پروردگار ہی کی ایسی مشیعت ہو ہمارے پروردگار نے علم سے ہر چیز کا احادہ کر رکھا ہے ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں پھر دعا کی اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دے اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اپنے آبائی مذہب کو چھوڑنا اور نابطول میں کمینہ کرنا اس کی قوم کی کافر سرداروں نے کہا اگر تم لوگوں نے شوائب کی پیروے کی تو تم نقصان اٹھاؤ گے پھر انہیں ایک خطرناک زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں آندھے پڑے رہ گئے جن لوگوں نے شوائب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا ان کی حالت یہ ہو گئی گویا وہ کبھی وہاں آباد ہی نہیں ہوئے تھے جنہوں نے شوائب کو جھٹلایا تھا بلاخر وہی گھاٹے میں رہے پھر انہیں ایک خطرناک زلزلے نے آ لیا شوائب انہیں یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا کہ اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا تھا اور ممکن حد تک میں تمہاری خیر خواہی کرتا رہا تو اب میں ان لوگوں پر کیسے افسوس کروں جو انکار ہی کرتے رہے مدین کے لوگ عرب سے تھے جو معان نام کے ایک دیش میں رہتے تھے جو آج سیریا کا حصہ ہے وہ بہت لالچی لوگ پر اللہ پر یقین نہیں رکھتے تھے اور وہ بہت بری زندگی جیتے تھے وہ نابطول میں کمی کرتے تھے اپنی چیزوں کی تعریف بہت زیادہ بیان کرتے تھے اور ان چیزوں کا نقص چھپاتے تھے وہ اپنے گرہکوں سے جھوٹ بلتے تھے اور ان کو دھوکا دیتے تھے اللہ تعالی نے اپنے نبی شوائب علیہ السلام کو اس جگہ بھیجا کئی معدزات کے ساتھ شوائب علیہ السلام نے انہیں دعوت دی اور ان سے ارتجا کی کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور انہیں اس بات سے بھی ڈرائیا کہ وہ جو برا کام کر رہے ہیں اس پہ انہیں سزا ملے گی لیکن ان لوگوں نے ان کا صرف مزا کھڑایا شوائب علیہ السلام صبر سے کام لیتے رہے اور انہیں یہ بتاتے رہے کہ وہ یہ جو کام کر رہے ہیں وہ اپنے نیجی فائدے کے لیے نہیں ہے ان لوگوں نے شوائب علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کی چیزوں کو ہڑپ لیا اور انہیں شہر سے بھگا دیا شوائب علیہ السلام اپنے رب کی طرف پلٹے اور ان سے مدد مانگی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اللہ نے زبردست گرمی بھیجی اور وہ ان کے لیے بہت برا عذاب تھا انہوں نے آسمان میں بادل دیکھا انہیں یہ لگا کہ یہ بادل تھنڈی بارش لے کے آئے گا اور وہ سب دوڑتے ہوئے باہر آئے اس سوچ میں کہ وہ اس بارش کا مزا لیں گے لیکن ہوا یہ کہ وہ بادل پھڑ گیا اور ان پر بجلیاں اور آگ گری انہوں نے اپنے اوپر ایک زبردست آواز سنی جس کی وجہ سے ان کی پیروں تلے زمین کیسک گئی اور برائی کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوا اور وہ ہلاک ہو گئے اللہ تعالی نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا جس کا ترجمہ ہے آئیکہ کے رہنے والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا جب ان سے شوائب نے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو بے شک میں تمہارے لیے ایک امانتدار رسول ہوں بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو میں تبلیغ دعوت میں تبلیغ و دعوت کے کام پر تم سے کوئی معافظہ نہیں مانگتا ہوں میرا عجر تو رب العالمین کی ذمہ ہے تم لوگ پورا ناپو اور کسی کو خسارہ میں نہ ڈالو اور درست ترازو سے وزن کرو اور لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی وہ کہنے لگے تم تو ایک جادو کے مارے ہوئے آدمی ہو اور ہم جیسے ہی ایک انسان ہو اور ہم تو تمہیں جھوٹا ہی خیال کرتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا آگے رہا دو شوائب نے کہا جو کچھ تم کرتے ہو میرا پروردگار اسے خوب جانتا ہے چنانچہ انہوں نے شوائب کو جھٹلا دیا تو سائے والے دن کے عذاب نے انہیں آ پکڑا بلا شبہ وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے بگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں اور آپ کا پروردگار یقیناً سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے آج کا اپیسوڈ ہی ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے ساتھ آئیں گے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی